ہلو فرنڈز سٹارٹ کرنے چاہ رہے ہیں آج ہم ایک نیا اور بہت مزیدار لیسن جو شاید آپ کو سکھانے میں پانچھے مہینے ہی لگ جائیں کیونکہ یہ بہت آسان نہیں ہے اور بہت چھوٹے چھوٹے ایک ایک پوائنٹ کو کر کے بہت سمجھنا ہے اور ایک ایک پوائنٹ کو کئی بار سمجھنا ہے کیونکہ جو بھی چیزیں یہی خراب ہوں گی وہ پہلی سٹیپ دوسری ایک بھلے ہی ایک چپٹر کو بیس بار پڑھانا پڑے لیکن ایک ٹیٹوریل کو کم سے کم چار چار پانچ پانچ دن میں کور کرنا ہے مجھے جس سے کہ آپ کو جیسے میں نے آؤٹلک میں آپ کو بہت اچھے سکھایا اسی طرح آپ کو ساری چیزیں سکھائی جائیں تو جیہاں آج میں بات کر رہی ہوں ایچ ٹی ایم ایل اب ہم شروع کرنے والے ہیں ایچ ٹی ایم ایل ایچ ٹی ایم ایل نام سنتے ہی لگ جاتا ہے کہ کچھ ایڈوانس لیبل کا ہے جیہاں کچھ نہیں بہت کچھ ایڈوانس لیبل کا ہے کیونکہ ساری کی ساری جو سٹیپس ہیں وہ یہی سے شروع ہو رہی ہیں آپ کو پتا ہے آپ نے ایک دو باتیں سنی ہوں گی نمبر ایک ویب سائٹ ڈیولپمنٹ نمبر دو ویب ڈیزائنگ تو یہ جو ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ہے اس میں سارا کا سارا ایچ ٹی ایم ایل کا ہی کمال ہے کیا ہے ایچ ٹی ایم ایل کا ہی کمال ہے ایچ ٹی ایم ایل ابھی بتاؤں گی اس کی فل فرم ایچ ٹی ایم ایل مطلب بولے تو مطلب آپ کسی بھی جو آپ یہ سمجھ لو میں آپ کو ایسے سمجھا دوں مان لیجے آپ پورے کے پورے انسان دکھ رہے ہیں کھڑے ہوئے دکھ رہے ہیں لیکن آپ کا یہ جسم کہیں پر ٹکا ہوا ہے تو یہ ہڈیاں ہیں اس کا ایلیٹر سسٹم ہے ڈھاچہ ہے تو یہ جو ڈھاچہ ہے نا یہ ہی ایس ٹی ایم ایل ہے اور جو ویب ڈیزائنگ اس کے پر جو آپ کی خال ہے بہت اچھا سا تگڑے دکھ رہے ہیں موٹے دکھ رہے ہیں خوبصورت دکھ رہے ہیں تو یہ سب جو ڈیزائنگ ہے بلکل یہ ہی ہے سی ایس ایس جاوا جو سب ویب ڈیزائنگ کے کام آتا ہے وہی سب ہے ڈھاچہ ہے سی ایس ایس میں آپ یہ سب کر سکتے ہیں اور جاوا کے تھو اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں تو کنٹرول اور جو ہے جاوا کے تھو کیا ہوتا ہے چیزیں ہم پوٹ اپ کرنے کے ساتھ ساتھ کنٹرول بھی کرتے ہیں اور سی ایس ایس کی تھو ہوتا ہے کہ ہم مجھ سے ایک لک دے سکتے ہیں لک دے سکتے ہیں گیٹ اپ دے سکتے ہیں لیکن بینا ایس ٹی ایمل کے یہ کچھ بھی جو ہے پوسیبل نہیں ہے ایچ ٹی ایمل لائک آپ نے ایک بات بتاتی ہوں آپ کو اس سے اور زیادہ سمجھ میں آئے گا جیسے کی آپ جب جی میل کھولتے ہیں ہم نے کیا کیا وینڈو آر کیا یہاں لکھا ہے www.gmail.com اور یہاں پر میں نے یہاں پر میں نے ایڈ اکاؤنٹ آیا جھونڈ لیا نہیں تو ہمیں اکاؤنٹ اگر پہلے سے کھولے ہوئے تھے ہمارے تو آپ کو چوز این اکاؤنٹ کا اپشن دکھا ہے کہ اکاؤنٹ ہم نے اب زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی میں تو آپ جو اکاؤنٹ چاہیے آپ کو یا پھر اکاؤنٹ کا لے کے اپشن آدھا اکاؤنٹ وہاں پیڑ کر لیں گے پاس ورڈ کر لیں گے سائننگ بٹن پر انٹر کر لیں گے تو جو آپ انٹر کریں گے تو آپ کو کنٹرول آپ کو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے کنٹرول ہوں کرنا ہوگا تو یہاں آئے گا button basic html دیکھا button basic html کیونکہ basic html کی جب تک آپ کو knowledge نہیں ہوگی you can't do anything جب تک آپ کو اور آپ دیکھ لو جب تک بٹن basic html پر انٹر نہیں کروکے تو آپ سٹینڈرڈ view میں navigate نہیں کر سکتے اسی لیے میں نے کہا کہ کسی بھی website کا کسی بھی web جو ہے browser کا browser جو website کو کھولتا ہے اس website کا ڈھانچہ اگر ہے پورا کا پورا ڈھانچہ چاہے وہ آپ کا gmail gmail بھی کیا ہے ایک client کھولنے والا website ہی تو ہے گوگل کا ایک app بھلی ایک ان کا ایک app ہے لیکن ہے ایک طرح کا website نا تو یہ کب یہ سب کیسے possible ہو رہا ہے یہ کیسے آپ navigate کر پا رہے ہیں اور اگر آپ s tml پر enter نہ کریں تو میں آپ کو دعویٰ دیتی ہوں کہ آپ کبھی نہ کبھی اس میں گھڑ بڑا جائیں گے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہے آپ accessibility کے آپ کو اتنا issue ہوگا کہ آپ چاہے ڈھانچے ہو جesi ڈھانج کے لئے اس کو ایکы ڈھانٹ کیا ہوتا ہے بیسک سکیلیٹر جیسے کہ آپ کا پورا کا پورا جسم پورا باڈی مطلب آپ یہ سمجھ لیچے باڈی کو باڈی کا جو سٹرکچر ہے وہ کیا ہے وہ ہڈیوں کے ڈھاچے پر ٹکا ہوا ہے بلکل ویسے ہی ہے ھٹی ایمل اب اس کی میں نے آج ہی انٹوڈکشن شروع کیا ہے اب انٹوڈکشن آپ کا کم سے کم ساتھ آٹھ دن چلے گا تو یہ ہے آپ کا آج کا انٹوڈکشن تو اب آپ کو تھوڑا تھوڑا سا ایڈیا ہوا ہوگا کہ آپ کو ھٹی ایمل کیا ہے ھٹی ایمل سے کیا مراد ہے ھٹی ایمل کی فل فارم یاد کر لیجے ہائیپر ٹیکسٹ مارکپ لینگویج ہائیپر ٹیکسٹ مارکپ لینگویج ہائیپر ٹیکسٹ مارکپ لینگویج اس میں بہت سی کوڈنگ ہوتی ہے بہت سکھ ہوتا ہے دوستو یہ اتنا مشکل ہے کہ یہ یاد ہونا بہت مشکل ہوتا ہے اس کو سالوں بھی پڑھو تو کم ہی لگتا ہے اس لیے یہ بہت محنت کی چیز ہے اور ایک ایک ٹیٹوریل پر ایک ایک چیز پر ہمیں کئی کئی ہفتہ ٹیٹوریل کرنا پڑے گا کیونکہ جتنی مضبوطی سے جو ہے آپ سنیں گے جتنی مضبوطی سے میں آپ کو کئی کئی ٹیٹوریل کر کے بتاؤں گی تب بھی آپ کو سمجھ جائے گا ایسا نہیں کہ آج نہ پڑھا دوں کل نہ پڑھا دوں پرسو تو کچھ بھی آپ کو نہ سمجھنے آئے گا نہ کوئی پروگریس کر پائے گے تو ایک ایک چیز کی بہت زیادہ ڈیفینیشن ہونی چاہیے تو ھٹی ایمیل ہائیپر ٹیکسٹ مارک اپ آف لینگویج ہائیپر ٹیکسٹ مارک اپ آف لینگویج یعنی کہ آپ نے جو بھی نوٹس پیرگرافز جو بھی چیزیں اس کو کسی ہائیپر ٹیکسٹ میں لکھا ہے اس کو ایک ہائیپر یعنی کوڈنگ کوڈنگ دے کے کوڈ کی کوڈس کو کریٹ کر کے اس ٹیکسٹ کو ہائیپر ٹیکسٹ بنایا ہے اور اب یہ ایک مارک اپ لینگویج یعنی ہائیلائٹڈ لینگویج کے پر فارم میں یہ جو ہے شو کرے گا تو یہ ہے تو اس کو ایک شوٹ میں بتا دوں کیا کہیں گے لینگویج آف ڈا ویب لینگویج آف ویب تو فل فارم یاد کر لیجے ہائیپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج اور اس کو کیا کہیں گے ہائیپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج تو یہ فل فارم ہوئی اور اس کو دوسرے نام سے کیا جانیں گے یعنی کہ کہیں گے لینگویج آف لینگویج آف ڈی ویب تو یہ انٹروڈکشن کا آج فرس ٹیٹوریل تھا ابھی ہم دو ہفتہ کم سے کم انٹروڈکشن پڑھیں گے تاکہ ڈی ایس ڈی ای مل آپ کے کیا ہے ٹھوڑا بھیجے میں مائنڈ میں آپ کے برین کے اندر اچھے سے گھر کر جائے تو ملتے ہیں منڈے کو آج کا دن آپ سب کے لئے شب good morning and thank you so much